بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آریان خان کیس کے ایک ایسے گواہ تھے جس نے کیس کا روحی تبدیل کر دیا تھا جس نے آریان خان کو گرفتار کیا تھا اب اس کو گرفتار کرنے کی باتیں کی جارہی تھی یہ ایک ایسا گواہ تھا لیکن پچھلے دنوں یہ خبر نکل کر سامنے آئی پرباکر سیل جس نے شارو خان کی مشکلات کافی حد تک کم کی آریان کی مشکلات کافی حد تک ختم کی اور اس جو بے جان قسم کا کیس تھا آریان خان کا اس میں سے جان بیسی ہی نکال دی یہ جناب دو دن پہلے پر اسرار طور پر مر گئے ان کو دل کا دورہ پڑا اور حیرت انگیز طور پر اتنا سنگین قسم کا ان کو دورہ پڑا اتنا خطرناک قسم کا ان کو دورہ پڑا کہ ان کو ہسپتال لے جانے کی نوبت نہیں آئی چھتے سال ان کی عیش تھی اور ان کا جو اکیپیشن تھا ذریعہ ماش تھا ویسے کافی عرصے سے بے روزگار تھے جب سے یہ آریان خان کیس سے جڑے تھے اس کے بعد سے یہ مسلسل بے روزگار تھے لیکن باؤنسر کے طور پر یہ کام کیا کرتے تھے باڈی گارڈ کے تحت یہ کام کیا کرتے تھے باؤنسر کون ہوتے ہیں جناب باؤنسر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کلپ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اگر کلپ کے اندر کسی قسم کی کوئی ناچاکی ہو کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہو تو یہ ان کی باڈی اتنی لہیم شہیم ہوتی ہے اتنے طاقتور یہ ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے باہر نکالتے ہیں یہی ان کا کام ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو اتنا تندرست تھا ایک ایسا شخص جو اتنا فٹ تھا اس کو چھتیس سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑا اور اپنے دو بچوں کو اکیلہ چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلا گیا اب جناب اس کیس کو شاروخان اور آریان سے جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے اور ٹارگٹ کیا جارہا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اس کے کچھ تہل کا خیز انکشفات نکل کر سامنے آئے یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ شاروخان کے خلاف بھارت میں کس حد تک کس لیول پر کس طریقے سے نیچے گر تک یہ مہم چلائی جاتی ہے اب جناب پتھان تھری شاروخان کے ایک مووی آنے والی ہے اور اس پتھان تھری کے بوائکارٹ کی آپ سمجھ لیں مہم تین چار پہلے چل چکی ہے اور یہ ہائی لیولز پر یہ مہم چل چکی ہے یعنی جو بھارتی سیاستدان ہیں جو پولٹکس میں ہیں جو حکومت میں ہیں وہ یہ تک کہتے ہیں کہ شاروخان کے اگر فلموں کا بوائکارٹ کر دیا جائے تو یہ زمین پر آ جائے اس کو کہیں بھی ریلیز ہونے کی اجازت نہ دی جائے پتھان تھری کو اور یہ صرف شاروخان کے لیے نہیں ہے یہ سلمان خان کے فلم ٹائگر تھری کے لیے بھی یہ آمر خان کے فلم لال سنگھ چڈہ کے لیے بھی ہے انہوں نے کہا ہے ان تینوں کا کاروبار مکمل طور پر بند کر دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ بولی وڈ میں جتنا کمائی یہ تین بولی وڈ سٹارز کرتے ہیں تمام بولی وڈ سٹارز مل کے بھی ان کو ٹکر نہیں دے پاتے اب یہ معاملہ ہے کیا انکشفات نکل کر سامنے آئے ہیں اور آریان اور شاروخان کے لیے مشکلات کیوں بڑھتی چلی جارہی ہیں یہ میں آپ کو اس ٹوڈیویں بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور زبائیے جناب پرباہ کر سیل وہ شخص تھا جس نے آریان اور شاروخان کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی سمیر بہنکڈے نے ایک پارٹی کے اندر چھابہ مارا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہاں سے انہوں نے شاروخان کی بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے اب منشیات لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے اور نہ صرف یہ منشیات کا آتی ہے منشیات لیتا ہے بلکہ یہ وہ مہرا ہے بیرونی قوتوں کا جس کے ذریعے منشیات بھارت میں لائی جاتی ہے یعنی آریان کی وجہ سے بھارت کے اندر منشیات آتی ہے اچھا جی زبردست اس کے بعد ان کو ہوا یہ کہ گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا معاملات بہت سیدھے خراب ہوئے اس کے بعد پھر پرباہ کر سیل نکل کر سامنے آتی ہے اور یہ وہ کہتے ہیں یہ بیان یہ دیتے ہیں کہ جناب میں جس کے ساتھ کام کرتا تھا وہ سمیر وینکڈے کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ شاروخان کی مینجر پوجہ ڈاڈلانی پچیس کروڑ روپے میں ڈیل ڈن ہوئی تھی آٹھ کروڑ روپے سمیر وینکڈے کو جانے تھے اور پچاس لاکھ کا ٹوکن دینے کے لیے وہ آ رہی تھی اور پچاس لاکھ روپے انہوں نے ٹوکن دے بھی دیا تھا یہ ایک طریقے سے اقوہ براہ تاوان کے حوالے سے پیسے دیے جانے تھے یہ بیان جب اس نے ٹی وی پر آکے دیا تو تہلکہ سمجھ گیا سنسنی سی مجھ گئی اور یہ پتا چلا کہ جناب آریان کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اس کو تو اقوہ کیا گیا ہے اور اقوہ براہ تاوان کے پیسے وصول کیا جا رہے ہیں سمیر وینکڈے کی جانے سے اور پیسے جو دے رہا ہے وہ پوجہ ڈاڈلانی شاروخان کی منیجر دے رہی ہیں یہ جب ایک خلاصہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیس کا رخ تبدیل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد شاروخان جتنا لانتان ان کو پڑھ رہی تھی پھر وہ ایک دوبارہ سے ایک پوزیٹیف ایمیج ان کا نکل کر سامنے آتا ہے آریان کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس نے اور کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے منشیات کے پھر اس کے لئے بھی آسانیہ پیدا کی جانے رہتی ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ آپ نے سب دیکھا کہ جناب بومبی ہائی کورٹ کی جانے سے اس کو ریلیف ملتا ہے بڑا ریلیف ملتا ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس سے منشیات برامت نہیں ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر موجود تھا لیکن منشیات دیلے رہتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمیر وینکرڈے نے بدنیتی کی بنیاد پر اس کو گرفتار کیا اب یہ تمام حاملات ہو جاتے ہیں پھر یکہ یک پرسرار طور پر حیرت انگیز طور پر اس شخص کی موت ہوتی ہے جس نے آریان خان اور شاروخ خان کو مدد فرہام کرنے کی کوشش کی اچھے جناب یہ کافی عرصے سے بے روزگار تھا جب سے یہ آریان خان کی کیسے جڑا تھا اس کے بعد سے اس کو کوئی روزگار دینے کو تیار نہیں تھا پھر اس نے کافی مدد کی اپیل کی جس کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے بھی کام دینے سے انکار کر دیا تھا مختلف قسم کیس کو دھمکیاں مل رہتی ہیں اب اس کے وکیل نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جناب اس نے کہا ہے کہ جناب اس کے پیچھے دو بچے ہیں اس کے بیوی ہے اور ایک بڑی والدہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہونے تھے گھر میں سودہ سلف لانے کے لیے گھر میں کھانے کے پیسے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے یہ درودر سے پیسے پکڑتا تھا اور اس کے بعد پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنا گھر چلا رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر اس کو دل کا دورہ پڑھا اور اتنا سنگین دورہ پڑھا اور حیرت انگیز طور پر یہ بات ہے کہ جناب اس کو دل کی کوئی بیماری نہیں دی اور پھر انہوں نے ایک اور انکشاف یہ کیا کہ اس کو کافی عرصے سے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جالے اب اس کے خلاف انویسٹیکیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ بھائی یہ موت طبعی موت نہیں ہے اس کو مارا گیا ہے اور اس کا لنک کیا جا رہا ہے شارو خان اور آریان خان سے اس دوبارہ سے مردے گھوڑے میں جان دالنے کی کوشش کی جاری ہے جو کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا اور اس کیس کو بنیاد بنا کر شارو خان کی آنے والی فلم پٹھان تھری کے حوالے سے دوبارہ سے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا جا گیا یہ تمام کیل ہے اس حد تک نیچے گر کے ہندو انتہا پسند شارو خان، سلمان خان، آمیر خان میں ان تینوں کا ذکر اس لئے کرتا ہوں کیونکہ بولی ووڈ کے یہ بڑے خانز ہیں اور ان سے بہت زیادہ لوگ خائف رہتے ہیں اور اس کے سب سے بڑی وجہ پتا ہے کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو متنازع علاقہ ہے جس پر بھارت نے اپنا قبضہ کیا اس پر ایک فلم بنائے گی اور اس فلم پر ان تینوں خانز نے کوئی ردعمل نہیں دیا اور ہندو انتہا پسند چاہتے تھے بھائی اس پر ردعمل دیا جائے اس پر بات کی جائے لیکن جب بات نہیں کی گئی تو انہوں نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹارگٹ تو کرنا شروع کیا جائے پٹھان تری آہ ساری پٹھان ٹائگر تری اور لال سنگ چٹھا ان کی بوئی کارڈ کی بقاعدہ سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے بھارت کے اندر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ اب سنیما کھل گئے ہیں کرونا کی جو لہر ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے تو کسی طریقے سے کوئی بھی سپانسر ان فلموں کو نہیں لگائے گا اپنے تھیٹر کے اندر اور اگر نہیں لگائے گا تو یہ زمین پر آ جائیں گے تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن پر رائے کا زار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دوائیے خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی